بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ امید اکھر اوفیہ سے ہوں گے آج آپ کے سامنے میں پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں ان سردیوں کے حوالے سے سو گو سرامک فین ہیٹر تو جنابی والا مارکٹ میں بہت سارے برینڈز بھی اویلیبل ہیں اور اسی کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ بہت سی پروڈکٹس اویلیبل ہیں لیکن ہم ان میں سے چن کر کچھ خاص پروڈکٹس کو ہی آپ کے سامنے لا پاتے ہیں کیونکہ ہم ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہی چیز شیئر کی جائے جو سپیشل ہو تو الحمدللہ بہت سارے فین ہیٹرز کو ٹرائے کرنے کے بعد جو ایکسٹینڈرڈ فین ہیٹر ہمیں محسوس ہوا وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کی انبوکسنگ بھی آپ کے سامنے اس کی پاور جوزیج آپ کے سامنے بھی شو کروں گا اس کی ہیٹ بھی الحمدللہ کمال کی ہیٹ ہے اور جہاں تک بات ہے اس کے ڈیزائن کی تو وہ ابھی اس کو انبوکس کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کمال کی چیز ہے یہ اور اپنی اس ماشاءاللہ سے پرائس رین میں یہ ایک شاندار پرسنل ہیٹر ہے اس کو انبوکس کرتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ اسے کھول کے دکھاتا ہوں اپننگ سے پہلے اس کی کچھ کی فیچرز آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس میں دو ہیٹنگ موڈز ہیں جو کہ ہے ساڑھے سات سو وارٹ اور پندرہ سو وارٹ اور اس کے علاوہ کول فین کا ایک فنکشن ہے یعنی کہ بغیر ہیٹر کے اس کے علاوہ سرامک ہیٹنگ ہے ہائی تھرمال ایفیشنسی نو ڈاؤٹ کے اس میں سے آنے والی ہیٹ ایک اچھی خاصی گرمی کو پیدا کرتی ہے اس کے علاوہ وائیڈ اینگل اس کا جو موونگ ہے وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا اوور ہیٹ پروٹیکشن ہے پاور آن انڈیکیٹر لائٹ سیفٹی ٹیپ اس کے اندر وہ لگا ہوا ہے سوچ بھی سیفٹی کا اور دو سو بیس ریگولر پچاس ہرٹس کے اوپر یہ آپریٹ ہوتا ہے اس کو جی اوپن کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے جی اس کی انتہائی خوبصورت دیسنٹ گریل اس کا سٹائلش ڈیزائن آپ کے سامنے یہ اس کے اوپر کنٹرول بٹنز دیئے گئے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ اس کے فین کا ہے جی سیمپل فین سات سو پچاس وارٹ اور یہ پندرہ سو وارٹ پہ اسی طرح سے یہ اس کا ایک تھرمو سٹیٹ لگایا گیا ہے جو کہ ڈیزائر جو آپ کی ضرورت ہے وہاں پر جا کے ٹرپ کر جائے گا اور اس کے بعد بند اور جیسے ہی دوبارہ سے کمرہ تھوڑا تھنڈا ہونے لگے گا دوبارہ سے کام کرے گا اور یہ آواز سنیے گا یہ یہ اس وقت شو کر رہا ہے کہ اس لیول تک کمرہ کرم ہے اور اس سے اوپر جتنا ہے یہ ورک کرے گا اور جب کمرے کا ٹیمپریچر یہاں تک پہنچے گا آٹو ٹرپ ہو جائے گا یہ یہ تو ہے جیس کا فیچر اور یہ ملاحظہ کیجئے اس کے ڈیزائن کے بارے میں بہت ہی یونیک ڈیزائن کے ساتھ ہے اور یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ ایک پرسنل فین ہیٹر ہے جس کو کہ آپ اپنے ڈیس پر یوز کر سکتے ہیں اس کو چھوٹے کمرے میں یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کمپیوٹر ورک کرتے ہیں تو اپنے ڈیس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ڈیس کے نیچے بھی رکھ کر اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس سے جو ہیٹ پرڈوس ہوتی ہے وہ بہت ہی پاورفل ہے یقین مانیے کہ اس کی ہیٹ کمال ہے اور یہ بہت ہی زبردست ایفیشنسی سے اپنا ورک کرتا ہے یہ تھرو والا ہیٹر نہیں ہے جو تھرو کرے یہ صرف ایٹموسفیر کو کمفرٹیبل بنا دیتا ہے اور نہ صرف کمفرٹیبل بناتا ہے بلکہ اس کے قریب کے جو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے تھرمو سٹیٹ جو ہے تھرمو ٹیمپریچر میٹر وہ لگا کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ کتنا ایکسٹر آرڈینری ہیٹ پیدا کرتا ہے اور اپنے قریب کے ایریے کو یعنی کہ جب آپ اس کو اپنے قریب پرسنل ہیٹر اسی لیے ہے یہ کہ یہ تھرو والا نہیں ہے کہ اس یہ فاصلے پر اور تھرو والے میں ایک اور پرابلم آ جاتا ہے کہ اس کی زیادہ تھرو کی ویسے باز وقت چہرے پہ زیادہ اس کی تھرو لگنے کی ویسے باز وقت ناک اور گلے کا پرابلم بھی آ جاتا ہے اس میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے یہ صرف اور صرف ہیٹ پرڈوس کرنے والا ہے اور اس کا بہت اچھا یہ میٹل کی میٹل کی اس کے اوپر جالی لگائی گئی ہے ڈیزائن تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کتنا ہی خوبصورت ڈیزائن ہے سٹائلش اور یہ آپ کے سامنے پریزنٹ بھی اس لیے کریں اس کا سٹاک الحمدللہ ہمارے پاس ویلیبل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جنابی والا اس کی بیک سائیڈ یہ اس کا آپ جب اس کو ٹرننگ موڈ کرنا چاہے اس کو گھومانا چاہے تو وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو اور یہ اس کا جنابی والا پندرہ سو وارٹ میکسیمم اس کا فین ہیٹر بیک گریل اور یہ جناب اس کا سوچ لگا ہوا ہے سیفٹی سوئی جیسے کہتے ہیں یہ جب پریس ہوتا ہے تو تب ہیٹر یہ آپ کو کلک کیا ہوا ہے تو اس کو جناب اس کو آن کرتے ہیں پاور آن کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کی ورکنگ دکھاتے ہیں جو کہ بڑی شاندار ہے اور اس کی خوبصورتی تو آپ کے سامنے ہے ڈیسک کے اوپر ہے بھی ڈیسٹوپ اور ڈیسک کے اوپر تو پھر لگ بھی شاندار رہا ہے تو انشاءاللہ آپ اس کو پلگ ان کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ جیس سارا سیٹ اپ کر دیا ہے یہاں پہ یہ ٹیمپریچر میٹر رکھ دیا ہے روم ٹیمپریچر آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ میں میرے سینسر ہے تو اس ویسے وہ چودہ اشاریہ دو پر جا چکا ہے روم ٹیمپریچر اس وقت بارہ اشاریہ ساتھ پر ہے لیکن اس سینسر کو میں اس کے سامنے رکھوں گا جس سے کہ یہ چودہ اشاریہ چار والی جو اس کی کنڈیشن ہے یہ چینج ہوگی اور یہ بھی میں دکھاتا جاؤں ابھی تک اسے آن نہیں کیا تو لائٹنگ کا جو اس وقت ہمارا لوڈ ہے وہ ایک سو چھے اتر وارٹ آؤٹپٹ ہمارے اس وقت یوز ہو رہا ہے ایک سو اٹھتر وارٹ اس وقت ہمارا لائٹنگ کا خرچہ ہے جو یوز ہو رہا ہے اب باقی کا جو ہوگا وہ یوز ہوگا اس ہیٹر کا یہ جیس کو آن کیا پلگ سے اور اس کے بعد آن ہونے پر بھی وہی ہے اس کو آن کرنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے سے اس کا فین سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ ہم نے اس کو ایکٹیف کر دیا اور جنابے والا یہ اس وقت ورکنگ شروع ہو چکی ہے اور یہاں پر آپ سکرین پر دیکھئے تو یہ ایک سو چھے اتر وارٹ نکال دیجئے اس کے لائٹنگ کے تو یہ آپ کے سامنے اس وقت تقریباً انیس سو وارٹ کنزیوم کر رہا ہے اور آہستہ آہستہ یہ اب واپسی کی طرف آ رہا ہے اور لیکن یہ ایک قابل ذکر بات ہے واپس وہی پندرہ سو وارٹ پہ آ گیا ہے پندرہ سو وارٹ سے بھی نیچے چلا گیا ہے کیونکہ ایک سو پجتر وارٹ تو لائٹنگ جو ضروری ہے لیکن اسی دوران آپ یہ دیکھئے کہ تیمپریچر جو ہے وہ فورٹی سکس پہ چلا گیا ہے جو ہم نے اس کے سامنے یہ اس کا تھرمو سٹیٹ کا جو تیمپریچر کا سینسر جو رکھا ہوا ہے اور یہ بہت ہیٹ پروفائٹ کر رہا ہے جبکہ یہ سولہ سو اٹھتیس وارٹ پہ سولہ سو بیالیس یعنی اس میں سے ایک سو پجتر وارٹ نکال دیجئے وہی پندرہ سو سے کچھ کم اور یہ تیمپریچر دیکھئے اس نے آپ کے سامنے اور یہ اتنا ہائی ہو گیا کہ اس کے ناپنے سے باہر چلا گیا ہے یہ اس وقت اس کے ناپنے سے باہر چلا گیا ہے اتنی ہائی ہیٹ چلی گئی ہے یعنی ہنڈرڈ پلس پہ چلا گیا ہے یہ ناپ ہی نہیں سکتا اس کو اور یہ ہے اس کی کارکردگی کہ یہ اس قدر ہیٹ پروڈوس کر رہا ہے اس وقت جو میں آپ کو نہ تو دکھا سکتا ہوں لیکن آپ کو میں نے یہ ضرور ہے کہ یہ دکھا دیا کہ اس کی چھٹی ہو گئی ہے ایچ 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 ہائی 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 تو یہ سو سے بھی اور فاصلہ دیکھ لیں تقریبا ہم نے اسے ایک فٹ کے فاصلے پر رکھا ہے اور یہ برداشت نہیں کر سکا ہے تو یہ ہے جس کی ورکنگ اور اس کی جو گرمی ہے وہ تو اس نے شروع کے تیس سیکنڈ میں ہی شو کر دی کہ یہ کس قدر گرم ہوا اس وقت یہ بہت سخت گرم ہوا دے رہا ہے یہ پرسنل ہیٹر جو کہ ڈیس پر اگر رکھا ہو تو تقریبا نقابل یقین حد تک آپ کو ہیٹ پروائیڈ کرے گا اور چھوٹے کمرے کے لیے بھی بہت سپر آئیڈیال ہے بجلی کا خرچہ اس کا تقریبا پندرہ سو وارٹ ہے ڈبل ہیٹر پر اور اب اس کی ذرا سو ویٹ کو کم کرتے یہ ہم نے اس کو سنگل پہ کر دیا اگر آپ ایک سو پچھتر کو مائنس کر دیں تو قریب سات سو وارٹ کے آس پاس یہ اس وقت ہاف سپیڈ پر چارٹ لے رہا ہے سات سو وارٹ سنگل پہ اور اسی طرح سے جب دیکھئے وہ تھوڑا سا ہوش آنا شروع ہوئا ہے اس کو پھر 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 آگیا لیکن یہ کیونکہ میں نے اس کا سنسر ہٹا دیا تھا سنسر کو دوبارہ میں نے آگے کر دیا ہے اس ہیٹر کے تو اب دوبارہ سے اس کو سخت ہیٹ مل رہی ہے یہ میں نے دوبارہ سامنے کر دیا اس کے کنڈیشن وہیں جا رہی ہے جی دوبارہ سے وہ سکتے میں آگے اتنی شدید ہیٹ کو دیکھتے ہوئے کیونکہ ہاپ بھی نہیں آگے رکھا جا رہا اتنی زیادہ ہیٹ ہے اور اس وقت پاور یوز ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے نو سو چونتیس میں سے مائنس ایک سو ہجھتر کیجئے تو تقریبا ساڑھے 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 اور وہ ہی ہوا جی وہ تھوڑا سا آگے کرنے سے ایرر آگیا اور یہ ناپنے سے کاسر ہے یعنی ہنڈرڈ ڈگری سے بھی زیادہ اس کے قریب ہاتھ لے جانا تقریبا ناممکہ ہے اتنا ایفیشنسی ہے اس کی سپر ایفیشنٹ ہے سپر ایفیشنٹ تو جناب واللہ اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو میں اس کی ورکنگ بتا سا جو کہ انتہائی سوپر ہے جیسے تھوڑا سا ہم سنسر اٹھاتے تو سنٹی گریٹ پر آیا ہوا ہے لیکن جیسے تھوڑا آگے لگ آپ کو سمجھ آگئی ہے ساری صورتحال کے بہت شدید اس کی ہیٹنگ ہے کلوز فاصلے پر اس کے علاوہ کمرے میں رکھیں گے تو کچھ دیر میں کمرے کو بہت ہی کمفرٹیبل بنا دے گا لیکن کمرہ چھوٹے سائز سائز اگر ڈیس پر رکھتے تو پھر نکابل برداشت ہے اس وقت 700 وارٹ پر کام کر اور یہ بہت تباہی سپیڈ ہے اس وقت بہت تباہی گرمی کر رہا ہے یہ اس وقت اور اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں 1500 وارٹ پر تو شروع میں دکھایا کہ شروع چند سیکنڈ میں ہی ہمارا جو تیمپریچر گیش تھا اس پر ریڈنگ آؤٹ ہو گئی تھی اور یہ متواتر آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں وہ تھوڑا سو سانس آنے لگا کہ 59 پر واپس آیا تو نکابل برداشت ہیٹ ہے بہت تیز ہیٹ اور اس کو کلوز فاصلے پر رکھ بہت کلوز پر نہیں یوز کر سکتا لیکن یہ پرسنل ہیٹر سپر ایک چھوٹے روم کے لئے چھوٹے روم میں بہت کم وقت بہت اچھی اٹمسفیر کمفرٹیبل بنا دیتا ہے اس میں جی یہ جو بٹن دیا گیا ہے پیچھے آپ کو بتایا تھا اس کی ٹرن کے لئے تو یہ ہے اس کو جب ہم دباتے ہیں تو یہ اپنا ورک شروع کر دیتا ہے موونگ کا تو اس سے یہ موونگ بھی شروع کرتا ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ تھرو کے لئے نہیں بنایا گیا یہ تھرو کے لئے نہیں ہے یہ صرف ہیٹ پرویوز کر میں خوموش ہوتا ہوں تاکہ آپ اس کی آواز کو سن سکیں اور سمجھ سکیں کہ اس کا شور کتنا ہے بلکل بھی تکلیف دے آواز نہیں ہے اور اس وقت یہ موونگ پر ہے یہ اس وقت روم میں ہر طرف اپنی موونگ کو بنا رہا ہے تو یہ فیچر بھی اس کے ساتھ موونگ ریل ہے اور اس کے علاوہ میں نے اس کا نوائز بھی سنوا دیا کہ اس کا نوائز بھی کمفرٹیبل ہے کوئی ایکسٹار ارڈنری نوائز نہیں ہے تو جناب اب اس کی پرائز کی طرف آتے اس کی پرائز جو ہے آپ کو سپیشلی لیکن یہ آپ کو بتاتا چلو وقت پرائز بڑھتی جا رہی ہے لیکن ہم اس کو لائیں سب سے لائز ریٹ پر اور یہ آپ ملے گا ہماری اس ٹیکن ٹیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے صرف اور یہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو یہ ایک ہفتے کی گارنٹی تو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ روپیز ملے گا فیفٹی ٹو ہنڈر روپیز کا جی ہم فیفٹی ٹو ہنڈر روپیز میں آپ کو یہ ملے گا اور نیکسٹ جو ریٹ ہوں گے وہ اپ ڈیٹ ہوتے رہیں گے اور اس کے پبندی ہم بلکل نہیں کر سکیں گے کی کیونکہ یہ بہت ایفیشنٹ باقی فین ہیٹرز بلو کرتے ہیں اور ہوا دور تک پھینکتے ہیں یہ ہوا دور تک نہیں پھینکتا ہے یہ صرف اپنے گرد بہت تیز گرم ہوا کو باہر نکالتا ہے لیکن تھرو نہیں کرتا بہت لمبی اور ایٹمسفیر کو بہت زبردست سپر کمفرٹیبل بنا دیتا ہے چھوٹے روم یا پھر یا پھر کسی بھی چھوٹے کیون کے لئے زبردست اور سپر میٹیریل ہے کم اس کی جو کنزمشن ہے وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دی ہے اس وقت یہ ہاف پر ہے 935 میں سے 175 وارڈ آپ نکال دیں گے لائٹنگ کے اور یہ آپ کے سامنے اس کا ریسلٹ ہے اور اس وقت سپر ہیٹ پہ چل سنسر کو قریب لے جاتا ہوں جیسے میں قریب لے جاتا ہوں سنسر کو اس کی سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے وہ یہ میں آپ دکھاتا ہوں یہ سنسر کو میں قریب لے کر گیا ہوں اور جیسے میں اس کے قریب لے جاتا تو اتنا زیادہ ہوت کی سگنل آنے لگ جاتے سکتے میں چلا جاتا یہ بڑھنا شروع ہو گیا آپ کے سامنے اور یہاں پر ہاتھ رکھنا ممکن نہیں تو سنسر تو بہت دور کی بات ہے بہت زیادہ ہیٹ پرویوز کر دیتا ہے تو یہ ہے جرابیلا آج کی ویڈیو آپ کو ریٹس بھی بتا دی ہیں اور پبندی بھی بتا دیئے کہ ویڈیو اپلوڈ کے ایک ہفتے تک کی تو ذمہ داری ہے کی سردیا سخت ہے تو آپ کو پتا ہے ہمارے ڈیمانڈ سپلائی کا فرق ہوتا ہے اس وقت سٹاک بھی